مسلم لگ نون پنجاب کے پارلیمانی پارٹی جلاس کی اندرونی کہانی سامنے آگئی پنجاب اسمبلی کے جلاس میں شہباز شریف کی گرفتاری پر بھرپور مواقف دینے کا فیصلہ اسمبلی عراقین کو شہباز شریف کی گرفتاری بارے تقاریر کی ہدایات آپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز بولے نیاب نون لگ سے سیاسی انتقام نہ لے انصاف ہوتا نظر آنا چاہیے کوئی ادارہ زیادتی کرتا ہے تو اس کے خلاف آواز اٹھانا جمہوری حق ہے کونسٹیبل کے امیدواروں کی بھرتی میں ہیرا پھیری امتحانات لینے والے ٹیسٹن سرویس پر مبینہ کرپشن کے سنگین الزامہ سی ٹی ایس کے عملے نے کونسٹیبل کی بھرتی کے لیے پرچے پیسے لے کر حل کرائے امیدوار کے بجائے غیر متعلق افراد کو امتحان میں بٹھا دیا فی پرچہ پچاس ہزار سے دو لاکھ روپے تک وصولی درجنوں جالی امیدواروں اور سہولتکاروں کے خلاف مقدمات درج ایف آئی آر کی کوپی لاہور نیوز پر سیاسی دباؤ یا کچھ اور تبدیلی سرکار نے لینڈ مافیا کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے قبضہ مافیا سے آرازی باغوزار کرانے کے لیے لڈی اے کا آپریشن بند سینتیس مقامات میں سے صرف پانچ مقامات پر آپریشن ہوا اربو روپے کی قیمتی آرازی کے بتیس مقامات پر ابھی تک مافیا کا قبضہ برقرار میانی صاحب اور میامیر کے بعد اب مارڈل ٹاؤن قبرستان میں قبضہ مافیا کا خاتمہ گرینڈ آپریشن کے دوران سولہ اے ہاتھے گھر اور دو دکانے مسمار کر دی گئیں ڈیپٹی کمیشنر کا دورہ مسماری کے عمل کا جائزہ لیا لاہور نیوز کی کاوشوں کو سراہا لاہور نیوز نے اس کی نشاندہی کی اور ہائی کورٹ نے اس کا ایکشن لیا لیکن میں یہ ایک بات بتانا چاہتی ہوں یہاں پہ گورنمنٹ جو ہے وہ میسیب لیول پہ انٹی انکروشمنٹ ڈرائیف کر رہی ہے اور ہمیں اس کی انسٹرکشنز ہیں اور الحمدللہ ہمارے پانچ ایسی ہیں لاہور کے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیلی کے بنیاد پہ ہم کروڑا روپے کی جو سرکاری زمین ہے وہ باگزار کر آ رہا ہے مارڈل ٹاؤن قبرستان میں احیاتے بنانے اور قبضے کے خلاف کیس ہائی کورٹ نے اسسسٹنٹ کمیشنر سے تائیس نومبر تک ریپورٹ طلب کر لی قبرستان کی ارازی پر احیاتہ بنانا یا قبضہ کرنا غیر قانونی ہے ریپورٹ آنے پر عدالت فیصلہ سنائے گی جیسٹس علی اکبر قریشی کے مارڈل ٹاؤن اسلام فرس کے جنرل سیکرٹری حافظ عبد الرحمان کی درخواست پر سمات کے دوران ریمارکس سرکاری امارتوں میں آتے زدگی کے واقعات کی انکوائری کا معاملہ انکوائری ٹربیونل محمد اکتر بھنگو کو چیف سیکرٹری کی مبہم ریپورٹ معصول الڈی اے پلازا اور قاف بیلڈنگ اور ملتان میٹرو بس ریکارڈ اور جانی امالی نقصان کی تفصیل غائب زمنی تفصیلات فراہم کر کے خانہ پوری کی کوشش پی پی ایک سو ارسٹ میں زمنی انتخاب کا دنگل تحریک انصاف نے ملک اسد علی خوکر کو میدان میں اتار دیا پارٹی کی جانب سے ٹکٹ جاری کر دیا گیا اور پاکستان پر جھوٹوں کا ٹولہ مسلط ہے جس قوم نے عزت دی ہمارا لیڈر اسے کرپٹ کہہ کر گالی دیتا ہے وزیروں کے پاس الزام تراشی کے علاوہ کوئی کام نہیں ان کے پاس کوئی ویلین نہیں صرف جھوٹ ہی ہے ان پر باسر تریسر لگنی چاہیے مسلم لیگ نون کے رہنمار آنا مشہور کی پریس کانفرنس